قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم ہم سورہ زخرف پڑھ رہے ہیں اور سورہ زخرف کا آج ہم نے پانچوہ رکو پڑھنا ہے اور اس کی آیت نمبر فورٹی سکس سے لے کر ففٹی سکس تک یہ گیارہ آیات مبارکہ بنتی ہیں جن کی آج ہم تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اس کا کوش لنک یوں ہے اس پورے رکو کا پیچھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بے سطحیہ مکہ میں اور اس وقت جو چیلنج درپیش ہے وہ مشرقین اور کفار مکہ کا ہے جو حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو پھر سپیسیمنٹ دیے جا رہے ہیں ان قوموں کے جو انہیں اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی اور ان کی اوپر پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو پیچھے کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور وہ اس سینس میں تھا کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم تو ابراہیمی ہیں ہم تو اپنے اباؤ و عیداد کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان کو بڑے واشگاف الفاظ میں کہا گیا کہ تمہارے جو فور فادر ہیں وہ تو ابراہیم ہیں جہاں سے تم شروع ہوئے تھے جہاں سے مکہ آباد ہوا تھا وہ تو جناب ابراہیم تھے اور تم اپنے آبا کی طرف غلط بات منصوب کرتے ہو کہ ہمارے آبا و عیداد مشرقین تھے تمہارے جو آبا و عیداد تھے ان کا پہلا فرط و بڑا توحید پرستا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہوا اور مشرقین اور کفار مکہ کے چھوٹ کو جو ہے وہ ان کو اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے اب آج کا جو رکوع ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے اس ڈی بیٹ کے اوپر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور فیرون اور اس کی جو بیروکریسی تھی اس کے جو وزیر مشیر تھے ان کی طرف تو ان کا جو ریسپونس تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا انہوں نے جادو گربی کہا حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معیزات بھی عطا کی یہ اس سے نبی پاک علیہ السلام کو اور مجھے اور آپ کو کیا بتانا مقصود ہے کہ جو قوم اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتی وہ برباد ہو جاتی اے اہل مکہ اور اے مشرقین مکہ تمہارا انجام بھی بالکل ایسے ہوگا جیسے فیرونیوں کا انجام ہوا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کریم کو اپنے حبیب کریم کو تسلی بھی دینا چاہتے ہیں کہ اے حبیب دیکھیں ہم نے موسیٰ کو بیجا قوم نے ٹھکرایا لیکن ہم نے ان کو معیزات عطا کیے اپنی ہاں بڑا قرب دیا اور ان کو کلیم ملا ہونے کا شرف عطا فرمایا اب معبوب آپ بھی پریشان نہ ہوں اور آپ نے اس مشن میں لگے رہیں اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا کرعکس پورے اس رکوع کا یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد نبی ہیں جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہے تقریباً نام لے کر اللہ نے حضرت موسیٰ کو ون تھرٹی سکس ٹائم جو ہے وہ خطاب کی ہے یا موسیٰ یا موسیٰ تو موسیٰ کا جو نام ہے علیہ السلام کا تقریباً وہ ون تھرٹی سکس ٹائم ہے اور یہ واقعہ جو ریپیٹ ہوا ہے یہ پوری ریپیٹیشن اگر نکالیں تھرٹی پاروں میں تو آپ یقین کریں پانچ پارے پورے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر بند کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نبی پاک علیہ السلام کی جو آمد ہے اور جو قوموں کا رییکشن ہے یہ تقریباً سیم سیم ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دو طرف ہا چیلنج تھا اپنی قوم کا بھی اور کبتیوں فیرونیوں اور مصریوں کا بھی نبی پاک علیہ السلام کو بھی دو طرف ہا چیلنج تھا ایک چیلنج یہ تھا کہ آپ کو اپنی قوم کا چیلیں تھا جو مکی تھے آشمی تھے قریشی تھے اور ایک جو ہے وہ اہل کتاب کا چیلیں تھا جو مدینہ میں تھے تو تھوڑی سی ریز ایمبلنس ہے بہت سارے معاملات میں اس لیے بار بار اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ رکھتا ہے اور اس زندگی کے فیض کا جو بھی فیض مطلوب ہوتا ہے استدلال کے لیے اللہ تعالی صرف اسی چیز کو ذکر فرما دیتے ہیں تو آج کا پورا رکھو اس کے اوپر ہے بڑا آسان رکھو ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَا فِرْعَوْنَا وَمَلَئِهِ وَاو کا معنی اور لام بھی تاقید کا قد بھی تاقید کا اس کا معنی ہے بلا شبہ تحقیق یقیناً ارسلنا ہم نے ہی بھیجا موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بِآیَاتِنَا اپنی نشانیاں دے کر اس نشانی سے مراد تورات بھی ہے اس نشانی سے مراد موجزات بھی ہیں جو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اِلَا فِرْعَوْنَا فِرْعَوْنَا وَمَالَئِهِ اور اس کے جو وزیر مشیر تھے اس قوم کے سردار تھے ان کی طرف بھیجا یہاں بڑے غور کرنے والی بات ہے اللہ نے اپنے انبیاء کو بڑے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم کا بڑا سردار اگر اسلام کی طرف آ گیا اس کی پوری قوم آ جائے گی جو نیچے نیچے لیبر ہے اس کا عمومی طور پر فائدہ نہیں ہوتا آئی دیکھیں ہم سارے فجر کی نماز دو ہزار بندہ بھی پڑھیں اس مسجد میں با جماعت تحجد کے بعد ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اگر دو ہزار بڑے وہ لوگ جو پولیسی میں کریں اس ملک کے اگر وہ تحجد گزار اور نمازی بن جائیں تو کمپیریٹیولی ان کا فائدہ زیادہ ہوگی اس لئے اللہ نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فیرون کی طرف ومالائی اور اس کے سرداروں کی طرف فقالا پھر آپ نے فرمایا انی رسول رب العالمین انی بے شک میں ہوں رسول بھیجا گیا رب العالمین تمام عالمین کا جو رب ہے اس کی طرف بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف فلمہ جاءہم بے آیاتنا ازاہم منہا یدحکون فلمہ جاءہم فاکمان پس لما جب جاء آگئے ہم ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آگئے ان کے پاس بے آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر ازاہم منہا اس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے صد اور آپ کو دی گئی نشانیوں سے یدحکون ہستے تھے دہک کرتے تھے مذاک کرتے تھے کہ یہ کیسی نشانیاں جی جو آپ لے کر آئے ہیں وما نوریہم من آیتن اللہ ہیہ اکبرو من اختہا اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وما نوریہم اور ہم نے نہیں دکھائیں ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں من آیتن کوئی بھی نشانی اللہ مگر ہیہ اکبرو وہ نشانی بڑی ہوتی تھی من اختہا اس کی بہن سے اخت عربی میں کہتے ہیں بہن کو یعنی پہلے جو نشانی دی جائے گئی اگلی نشانی اس سے بھی بڑی ہوتی تھی اس کو اس غلبے کی وجہ سے بہن کہہ دیا گیا کہ پچھلی نشانی جو تھی اس سے اگلی نشانی بڑی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے وَأَخَذْنَا هُم بِالْعَذَابِ وَاو کا مانا اور اَخَذْنَا ہم نے پکڑ لیا ہم ان کو بِالْعَذَابِ عذاب کے ساتھ ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا انہیں لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں یہ بھی نوٹ کریں عذاب بربادی کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی آزمائش اور پریشانی جو ہے وہ رجوع کے لیے بھی ہوتی ہے انسان پکڑا جاتا ہے جکڑ میں آ جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مایوسی میں چلا جائے بلکہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اللہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دی ایسا عذاب نہیں آیا کہ وہ برباد ہو جائیں لیکن اتنا عذاب آیا تاکہ وہ باز آ جائیں تو اس سے اللہ اپنے حبیب کریم کو کیا بتلا رہے ہیں کہ اے حبیب آپ خود معجزہ ہیں آپ کے اوپر اترنے والا قرآن معجزہ ہے اس کے باوجود بھی اہل مکہ جو ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو میں نے بھیجا اور ایک سے بڑا موجزہ ایک ان کو دے کر بھیجا لیکن قوم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی لہذا آپ تسلی رکھیں ضروری نہیں کہ آپ کلمہ حق پہنچائیں اور یہ آپ کا کلمہ حق قبول بھی کر لیں قوم کا ریسپونس کیا تھا وَقَالُو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فیرون اور ان کے سرداروں کی طرف گئے وَقَالُو ان کا جواب یہ تھا وہ بولے یا ایوہ الساحر اے جادوگر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا کہنے لگے اے جادوگر اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب سے مانگیے اُدْعُ مانگیے لَنَا ہمارے لئے ربا کا اپنے رب سے بِمَا آہِدَا اِنْدَكَ بَسَبَابُ اس عید کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے جو اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے وہ اللہ سے مانگو وہ کیا چیلنج کر رہے ہیں آپ عذاب لے آئیں جو لے کے آنا ہے ہم تیار ہیں آپ کا عذاب لینے کیلئے اِنَّا نَعْلَمُ حُتَدُون ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے کوئی بڑی چیز لے کر آئیں تو ہم چیزوں کو مینج کر لیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا پہلے ہستے تھے لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا اَنْهُمُ الْعَزَاب وہ جو جب ان کی اوپر عذاب آیا عذاب میں پکڑے گئے تو کہتے ہیں اب ہم آپ کی بات کو مانیں گے لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا پس جب ہم نے دور کر دیا اَنْهُمْ ان سے الْعَزَابَ عذاب کو اِزَاہُمْ يَنْكُسُون تو وہ فوراں جو ہے وعدہ توڑنے لگی جو عذاب کے جکڑ میں انہوں نے پرامس کیا تھا کہ عذاب دور کر دے اللہ اور ہم جو ہیں وہ بات مانیں گے لیکن عذاب جب ٹلا تو پھر بات نہیں مانیں عذاب کے آیا جویں پڑ گئیں ہر جگہ پہ خون آنے لگا مینڈکوں کا عذاب آ گیا ان عذابوں کا تذکرہ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں موجود ہے اور فَلَمَّا كَشَفْنَا پس جب ہم نے دور کر دیا کھول دیا اب یہ ایک مکار اور ڈکٹیٹر آدمی کا رویہ کیسے ہوتا ہے اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی قوم کو ساتھ ملا کے رکھتا ہے فرعون نے بھی اپنی قوم کو بلایا اور ان کے سامنے تھوڑی سی تقریر کی تقریر کیا کی کہ اے میری قوم دیکھو یہ سارا مصر میرا ہے یہ ساری بیتی ہوئی نیرے میری ہیں تو یہ موسیٰ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ مجھے تو اس کے اور اس کے رب کی اوپر فضیلت حاصل ہے یہ خود جو ہے وہ ایک کمزور طبقے کا آدمی ہے اور میں پورے مصر کا مالک ہوں یہ سارے باغات یہ ساری چیزیں میری ہیں تو تم یہ کیا قبول کرتے ہو کہ میں نہیں یہ تمہارا جو ہے وہ نجات دہندہ ہے تو قوم اس کے آگئی تقریر اور سپیچ میں اور انہوں نے کہا گئی نہیں یہ تو غلط ہیں یہ اس چیز کی طرف تھوڑا اشارہ ہے وَنَادَا وَاُقَمَانَا اور نَادَا پُکَارَا فِرْعَونُو فِرْعَونَنَے فِی قومِ ہی اپنی قوم میں یعنی اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اس کے اندر یہ ایناؤنسمنٹ کی کالا اس نے کہا یا قومِ اے میری قوم اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ اَلَيْسَ لِي مِلْكُ مِصْرَ مصر کی جو بادشاہی ہے کیا وہ میری نہیں میں تو مصر پورے کا بادشاہ ہوں وَحَاذِهِ الْأَنْهَار اور یہ جو نیرے ہیں تجری یہ جو بے رہی ہیں من تحتی میرے نیچے تو کیا یہ سارا کچھ میرا ہونے کے باوجود بھی یہ مجھ سے بڑا ہو سکتا ہے موسیٰ اَفَالَا تُبْسِرُونَ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اے میری قوم اس چیز کو کہ میرا سب کچھ ہے میں مالک ہوں ہر چیز کا اور یہ تو کسی چیز کا بھی موسیٰ علیہ السلام مالک نہیں ہے سوال کیا یہ استدلال کر کے کہ اَمْ آنَا خیر کیا میں بہتر ہوں مِنْ حَاذَلَّذِي اس شخص سے ہوا مہین جو بڑا چھوٹے چھوٹے قسم کا ہے اور ترجمہ جو اردو میں کیا گیا ہے وہ اس کا جو ایک مازاللہ بڑا زلیل سا آدمی ہے کیا یہ اور میں برابر ہو سکتے ہیں مہین وَلَا يَقَادُ يُبِين وَاو کمانا اور وَلَا يَقَادُ يُبِين یہ تو بات بھی صاف طرح سے نہیں کر سکتا تو کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے یعنی یہ فیرون کا استدلال ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اور مازاللہ ایک زلیل سا آدمی ہے میں پورے مصر کا اور اس کے سارے خزانوں کا مالک ہوں تو کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلَا يَقَادُ يُبِين فیرون نے کیوں کہا کہ یہ بات بھی صاف طرح سے نہیں کر سکتا بعض روایات ایسی ہیں جن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ جو لکنت تھی اس کے لیے آپ دعا پڑھتے تھے اللہ نے دعا دی تھی لیکن یہ بات کچھ بزائے ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے کسی نبی کو بھیجتا ہے تو وہ تمام چیزوں سے عالی اور افصل بنا کے بھیجتا ہے تو ایک ایسا نبی جس کی زبان میں لکنت ہے یا گنگا ہے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ بہتر چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا اصل میں فیرون یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو بات کرتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی جیسے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کسی سے یا تیری بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو لیکن خود کو ڈومینیٹنگ کرتے ہوئے کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی جیسے دو بندے ریٹ اور بھاؤ کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ بول ٹھیک رہا ہوتا ہے اس لیے نبی کی کسی شخصیت کی اوپر جو ایک اس طرح کا عیب ہے اس کو دھو دینا اور ایسی بات کر دینا کہ جس کے اندر اس نبی کا وقار ہو یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ فیرون کی سٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے قرآن نہیں کہہ رہا کیسے موسیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی فیرون کہہ رہا ہے یہ تو بات بھی صاف طرح سے نہیں کر سکتا یہ نہیں یہ جو فلسفہ کہتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے کائنات کا تم نے مرنا ہے اور یہ ساری کائنات اللہ کی ہے وہ کہتا ہے یہ بات مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کائنات تو میری ہے جو وہ سمجھ رہا تھا صحیح مطلب اس کا یہ ہے پھر وہ جو ایک مادیت پسند آدمی ہے نا جی ہر دور میں اس کی ایک ہی بیماری رہی ہے وہ انسانی تھاٹ بات کس چیز کو سمجھتا ہے اس کے پاس سونا چندی ہو کرنسی ہو بینک بیلنس ہو گاڑیاں ہو ساتھ جناب سکورٹی گارڈ ہو تو یہ ایک پورا نظام ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا حال ہے اور اللہ پناہ دے مجھے معاف کیجئے کہ کبھی کبھی میں ایسے باتیں کر دیتا ہوں ہمارا جو طبقہ مذہبی ہے یہ بھی اب اس چیز کے اندر انوال ہوئے بڑی بڑی گاڑیاں اس کے ساتھ کلاشن کوفیں ساتھ جناب پورا پروٹوکول جن کا معاملہ فقر تھا اور خوف خدا تھا جو پیرانے ازام کہلاتے تھے اور مرشدان تھے لوگوں کو رائے حق دکھانے والے آج وہ سیمبل بن گئے ہیں آٹھ آٹھ نونو گاڑیوں کے کافلوں بندوقیں سکورٹی گارڈ تو یہ نظام جو ہے یہ قرآن اس کو کسی اور سنس سے ذکر کر رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فیرونیوں کا مائنسیٹ یہ تھا کہ نبی آنا ہی تھا تو یہ بندہ نبی بن کے آنا تھا موسیٰ علیہ السلام نبی اگر ہونا تھا تو اس کے پاس ہونا چاندی ہوتا اس کے پاس کنگن ہوتے یہی اگلی بات لکھی گئی ہے اس کے پاس بڑا خزانہ ہوتا دنیا کا یہ عام سادوی نبی کیسے بن سکتا ہے بلکل اللہ پناہ دے وہ مائنسیٹ آج ہمارے لوگوں کے اندر ہے کوئی جتنا بڑا ہے نہ دنیاوی تھاٹھ بات سے ہم اس کو بس اللہ پناہ دے خدا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کا مالکی ہے فلولا الکیہ وہ کہنے لگا اگر یہ سچا نبی ہے فیرون کہنے لگا تو فلولا کیوں نہ الکیہ اتارے گئے علیہ اس کے اوپر اس ویرتن کنگن من زہابن سونے کے اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے اس کا بینک بیلنس ہوتا آج کے دور کی اگر بات ہوتی تو پھر بینک بیلنس کی بات ہوتی اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں او جاہا ما آہو الملائکتو مکترنین او جاہا یا کیوں نہ آئے ما آہو اس کے ساتھ الملائکتو فرشتے مکترنین کتار در کتار اگر یہ نبو دعویدار ہیں تو ان کا تو پروٹوکول ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سجے خبے آگے پیچھے بڑے بڑے فرشتے ہوتے جو سکوٹی گاڑ کے طور پر ہوتے ان کے پاس سونا چند ہی ہوتا تو یہ کوئی دنیاوی قسم کے آدمی ہوتے تو ہم مان بھی لیتے کہ یہ نبی ہیں تو فستخفہ قومہو فاعتاؤہو فستخفہ یوں جو ان کی قومہو اس نے اپنی قوم کو جو ہے وہ احمق بنا دیا ویسے خفیف ہوتا ہے حلقہ بنانا فستخفہ قومہو یوں اس نے اپنی قوم کو یہ ساری باتیں کر کے احمق بنا دیا فاعتاؤہو تو قوم بھی پھر فیرون کی ہی پیروی کرنے لگی نہ کہ حضرت موسیٰ کے بات کی طرف آئی انہم کانو قومن فاسقین انہم بے شک وہ قانو تھے قومن ایک ایسی قوم فاسقین جو نافرمان تھے تو اللہ اس بات کو کر کے اپنی حبیب کریم کے سامنے جو منکرین ہیں ان کا مائنڈ سیٹ رکھ رہا ہے کہ اے حبیب یہ جو ابو جاہل مکہ کا جو ابو لاہب مکہ کا یہ بھی آپ سے اسی طرح کی ریکائرمنٹ رکھ رہے ہیں کہ آپ اگر نبی بن کے آنے ہی تھے تو ضروری تھا کہ آپ یتیم ہوتے آپ کے باپ نہیں ہیں آپ کی ماں نہیں ہیں دونوں وصال فرما گئے ہیں تو آپ ضروری تھا کہ پیچھے اسی صورت میں گزرا ہے کہ اگر نبی بننا ہی تھا تو یا تو طائف کا کو بڑا بندہ نبی بن جاتا یا مکہ کا کو بڑا بندہ نبی بن جاتا آپ کیسے نبی بان کر آئے یہ اصل میں کون بات اپنے حبیب کریم کو اس رکوع سے بتانی مقصود ہے فلم ما آسفونا پھر جب انہوں نے اللہ فرما رہا ہے اب یہ اس واقعے کا کرکس ہے فلم ما پس جب آسفونا انہوں نے ہمیں نراز کر دیا اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں پس جب قوم کے اس رویے نے ہمیں نراز کر دیا تو انتکمنا منہم ہم نے پھر ان سے انتکام لیا فاغرکناہم پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو اجمعین سب کو ہم نے غرق کر دیا لیکن دیکھیں وہ قوم آج بھی ہمارا گریبان اس کے ہاتھ میں آپ اندازہ کریں جس قوم کی تباہی کی اللہ نے داستانے بیان کی ہیں فجعلناہم پس ہم نے بنا دیا انہیں صالفہ پیشرو ومسلل لیل آخرین اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے کہاوت بنا لیا اس قوم کو ہم نے تو ایسا انجام کیا لیکن آپ آج اندازہ کریں وہی یہودی وہی بنی اسرائیلی ہے آج مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا کیمہ بوٹی کر رہے ہیں اور ہم مظلوم ہیں وہ ظالم ہیں ہم معکوم ہیں وہ حاکم ہیں ہم مغلوب ہیں وہ غالب ہیں ہم مجبور ہیں وہ ہمارے اوپر جابر ہیں تو اللہ نے اس قوم کو تو نشان عبرت بنایا لیکن آج وہ ہمیں نشان عبرت بنا رہی ہے قرآن کا مطالعہ پتہ کیا کہتا ہے قرآن کا مطالعہ یہ کہتا ہے ان کی بربادی کی ساری اسباب وہ ہمارے اندر آگئے جتنے چیٹر وہ تھے اتنا چیٹر آج مسلمان ہیں وہ سود کھاتے تھے مسلمان سود کھاتا ہے وہ منافق تھے مسلمان منافقت کرتا ہے میں نہیں کہہ رہا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں پانچ پارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کے اوپر ہیں آپ سر تجمہ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا ان کی ساری بری عادتیں اور رضائل آج مسلمانوں کے اندر ہیں آپ خود اندازہ کریں پاکستان جیسا ملک جو اسلام اسلام کے نام پر حاصل ہوا بائیس تیس پرسنٹ شرع سود ہے اسرائیل آج بھی اپنے لوگوں کو چار سے زیادہ پرسنٹ سودی معاملہ نہیں کر بالکل ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا رہا اسرائیل میں شرع سود آج بھی چار پرسنٹ ہے اور یہاں شرع سود آج بھی بائیس اور تیس پرسنٹ ہے اس لیے بڑی اجتماعی ہم پکڑ میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری امت مسلمہ ہم بھی ازاد کوئی نہیں ہیں ہمارا کون سا معاملہ ازاد ہے نہ سیاست نہ معیشت نہ معاشر تعلیم سے لے کر روٹی کپڑا ہر چیز تک ہم ان کے محتاج ہیں پھر ایک ایسا کلچر دیا گیا ہے ہمیں کہ ہماری نئی نسل اس کلچر کے اندر انوال ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص پناہ عطا فرمائے یہ پورا رکوع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ نے اپنے حبیب کریم کے سامنے مادل رکھا اب اگلا پورا رکوع ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ معبوب ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ وہی قوم ہے یہودی جن کے اندر اللہ نے عطیسہ کو بھیجا کہ یہ ریفارمر ہے اے یہودیوں تمہارے اندر جو گندی باتیں آگئی ہیں یہ ختم کریں گے موسیٰ یہ بطور ریفارمر اور مسلح ہم نے بھیجئے لیکن اس قوم نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا پھندہ دے دی یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ یہ باتیں اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھ رہا ہے انشاءاللہ زنگیری تو یہ رکھو اگلی نشست میں پڑھیں گے وَمَا عَلَيَا الْاَلْبَلَا